ماشاءاللہ ہم سب پاکستانیوں نے کرونا کو شکست دی تھی اس عید پہ ہم سب پاکستانی باہر نکلے چاند رات میں ہم باہر نکلے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے خل کے شاپنگ کی اس کے بعد عید کے دن بھی ہم سب ایک دستے سے ملے کلیشیداروں کے گھر گئے گلے ملے اور ہینڈ شیکس کیے عید پہ کیوں کیوں کیونکہ ہم نے کرونا کو شکست دے دی ہم دنیا کو بتائیں گے اس ویڈیو میں کیسے ہم نے کرونا کو شکست دی آئیے دیکھتے مارچ کے تیسری ہفتے پاکستان میں کرونا ایک ایسے بڑھ جانے کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کیا گیا اور یہ لوگ ڈاؤن تقریباً مہی تک چلتا رہا کہا جا رہا تھا کہ اس لوگ ڈاؤن کے دوران غریب عوام مر جائے گی گھروں میں مر جائیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے ہم کرونا سے نہ مرے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے پھر گورنمنٹ نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی بڑھتی جائے تاکہ جو عوام بھوک سے مر رہی ہے گھر میں وہ باہر جا کے نوکلیاں کرے یا کام کرے اور حکومن نے کچھ ایس او پیس کو فالو کرنے کا حکم دیا تاجروں کو شاپ کیپرس کو اور ہر ایک پاکستانی کو عوام کو ایکشلی ہماری اور پھر دنیا نے دیکھا ہماری قوم باہر نکلی ہے اور کمال کر دیا حکومت کو نہیں پتا کہ ہم ایس او پیس کو خاک فالو کریں گے یہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے آج تک کبھی رولز کو فالو نہیں کیا ہم کبھی سگنل پر کھڑے نہیں ہوئے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہو گاڑی میں بائیک پہ ہم سگنل توڑ کے ریڈ لائٹ پہ بھی نکل جاتے ہیں باہر ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی سگنل رکھنے کے لیے نہیں بنا ہوا اور رولز توڑنے کے لیے بنے ہوئے ہم نے کبھی اوور سپیڈن کا رول فالو کیا؟ نیوور ہم کتار میں کبھی کھڑے ہوئے؟ آپ خود بتائیں آپ خود کبھی کھڑے ہوئے ہیں کتار میں لائن میں اگر پانچ منٹ کھڑے ہوگئے ہم اس میں بھی مسئلہ ہے کہا جاتا ہے کہ پانی سیف کریں ہم ماشاءاللہ روز اپنی گاڑیاں دھوتے ہیں ٹائر بتا گندے ہو جائیں گے ہم نے پھر دونے پاکستان میں پانی کے کیا کرائیسز ہیں ہمیں سب کو پتا ہے مگر ہم نے آج تک اس رول کو فالو نہیں کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رولز ہیں جو کہ ہم پاکستانیوں نے کبھی فالو نہیں کیا فالو کرنے کی کوشش کی دکھا ہوتا ہے یہاں پہ تصویر کی انچنا منع ہے ہم نے اسی کے آگے تصویر کیچنی ہے ٹوریزم کی بات کرنے پاکستان میں گلگت بلتستان کے پی کے اور یہ سارے ریاں مگر اب جا کے ان کی حالت دیکھیں ہم پاکستانوں نے جا جا کے وہاں پہ کیا حالت کر دی ہے جہاں دل چاہے وہاں پہ بڑا پھیکتے ہیں کیوں کیونکہ ہم پراوڈ پاکستانی ہیں ماشاءاللہ ایسی قوم کبھی بھی سو پیس کو فالو نہیں کرے گی اس میں سے آدھی عوام ایسی ہے ان کو پتا ہی نہیں کہ سو پی ہوتا کیا ہے پہلے قوم کہہ رہے تھے دیورنگ لوگ ڈاؤن راشن کی لائنوں میں تھی اور پھر ہم لوگ فیشن کی لائنوں میں تھی وہاں آپ نے بھی دیکھا برینڈز کے آگے لائنیں لگی ہوئی تھی ہماری ماشاءاللہ عورتوں کی جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں تھا مگر اب ہمارے پاس شاپنگ کرنے کے لیے بہت پیسہ ہے تو کہاں سے آیا یہ پیسہ بسیکلی ہم لوگ ڈاؤن کے دوران کھانے سے نہیں مر رہے تھے ہم اپنی لالچ کے ویعے سے مر رہے تھے کہ ہمیں شاپنگ کرنے کو نہیں مل رہی تھے ہمیں برینڈز پہ جانے کو نہیں مل رہا تھا آدھی عوام ایسی تھی جنہوں نے روزہ نہیں رکھا مگر عید ہم نے پورے جوش و خروشتے منائی کیونکہ اسلام میں آئی عید منانا روزہ تو گرمی بہت ہوتی ہے ہم نہیں رکھ پاتے پوری دنیا میں عید بہت سمپل منائی گئی کیونکہ حالات ایسے تھے کرونا کی وجہ سے مگر پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں ہم نے کتنے جوش و خروشتے منائی کیوں کیونکہ ہم کرونا کو شکست دے چکے ہیں ہماری عوام مسجدوں میں نماز پڑھنے ترامی پڑھنے نمزان میں نہیں گئی کیوں کرونا ہے بھائی کرونا ہو جائے گا مگر عید کی باری آئی تو لازٹ ویک میں سب نے دیکھا ہم نے شاپنگ کس طرح کی اور کتنے رشمیں کی ہماری عادی عوام دے دیکھنے کے لیے نگلی تھی کرونا ہے کہاں معنی نہ کیجئے گا بات تو سچ ہے کچھ ہمارے بوائز نوجوان ایسے بھی تھے جو کہ اپنے گھر میں اپنی ماں و بہنوں کو دیکھتے کرتنگ آ چکے تھے پھر وہ انہوں نے سوچا چلو آؤ دوسروں کی ماں و بہنوں کو دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عید میں کتنے نوجوان بزاروں میں لیڈیز بزاروں میں بھر رہے ہوتے ہیں کیوں آپ سب جانتے ہیں ہماری کرونا سے ریلیٹڈ کچھ لوجکس ہم اپنے رشداروں سے پوچھتے ہیں رشداروں کے رشداروں سے پوچھتے ہیں فرنڈز اور فرنڈز سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ہے تمہیں کسی کو کرونا ہوا اس طرح پوچھ کے سو دوسو لوگوں سے میں پتا لگا کہ کرونا کسی کو نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں یہ سب ایک پروپیگنڈا ہے کچھ اور لوجکس بھی ہیں جو کہ بھی ناپ کو دیکھاتا ہے نہیں لگایا باس ہماری مرضی نہیں لگایا کوئی کرونا شروعنا نہیں ہے یہ دراما ہے دنیا بھر میں سب ڈراما ہو رہا ہے سر پہ کیا ماس پہنے کرنا بات نہیں ہوتی ہمارے ایدھر نا یہ پاکیزہ کنٹری ہے ایدھر کوئی مطلب وہ نہیں ہے جیسے آپ کہہ لو کہ وائرس نہیں ہے یہاں پر اللہ رحم کرے گا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا وارس ہے ہی نہیں ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ ہمیں کرونا تو نہیں ہو گئی یا بس میرا ایمان ہے کہ جب موت آنی ہے تب آئی جانی ہے ہماری عوام کی لوجک صاحب نے سنی بھائی اللہ رسول کو ماننے والے ہم سب ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پر بیماری کوئی آفت نہیں آئے گی کہا جاتا ہے کہ جی یہ کرونا وارونا کچھ نہیں ہے پاکستان کے گئے سارے پاکستان کے گئے سارے پاکستان کے گئے سارے ایشو سارے انٹرنیشنل میڈیا صرف ہمارے پاکستانیوں کے پیچھے پڑا ہے ہم ایک اور لوجک ہے کہ مرنا تو ہے بھائی کرونا سے کرونا شاپنگ کروا کے کروانا ہے آپ نے آپ محسط میں جا کے کروانا کروا لیں تاکہ سواب کا سواب مرے تو سواب بھی ساتھ لے کے جائیں کچھ خیال کریں پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا مگر جب تک ہماری قوم روڈ پہ مرنا نہیں شروع ہوگی کرونا کے وجہ سے اللہ اس وقت سے بچائے تب تک ہمیں یقین ہی نہیں آنا کہ کرونا ہے بھی اور تب بھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بلیم ڈال دینا ہے پورا گورنمنٹ پہ حکومت نے جی پاکستانی بہت اچھے طریقے سے کلتے ہیں کبھی بھی ہم نے اپنی غلطی نہیں مانی ہم نے اپنی غلطی ہمیشہ کسی دوسرے پہ ہی ڈالنی ہوتی ہے تو اس بار بھی ہمیں موقع مل جائے گا حکومت پہ اپنی غلطی ڈالنے کا تھوڑا سا سنسیبل ہو کے سوچیں ہمارے بزار اتنا رش برداشت کر سکتے ہیں ہمارے برداشت نہیں کر سکتے تب بھی ہم نے حکومت کو کہنا ہے کہ کوئی ہل سسٹم نہیں بنایا اس وقت بھی رش پڑا ہوا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ریپورٹ غلط دیتے ہیں یا یہ ریپورٹیں غلط بنا رہے ہیں تو کرونا ریل میں ہے اس کو سیریس لیں ہماری عوام کے بارے میں بہت اچھی بات کہ ہم لوگ قوم نہیں ہم ایک حجوم ہیں اور حجوم پھر آپ کو پتہ یہ کیسا ہوتا ہے ہم سب نے دیکھ لیا اس عید پہ کہجوم کیسا ہوتا ہے اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا this is عمر زفر signing off اللہ حافظ ہمارے کچھ trust issues بھی ہیں ہم نے آج تک technology پہ کبھی یقین نہیں کیا ہم ابھی تک بینکوں کی لائنوں میں کھڑے ہیں اپنے checks وغیرہ کلیر کروانے کے لیے ایٹی ایم بھی موجود ہے ہم ایٹی ایم نہیں بناتے بہت سے ایم نہیں بناتے کیوں بھائی وہ اس پچوریوں نے گھر رہے ہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ online ایسے پیسہ محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا ایک اور مسئلہ ہے ایٹی ایم کی ہم فیس جو ہوتی ہے ہم وہ دینے میں بھی مسئلہ ہے ہمیں کہ وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں ایٹی ایم کارٹ بنوانے کے بھی اور ایٹی ایم یوز کرنے کے بھی تو بھائی آپ کو services provide کر رہے ہیں تو جو آپ کو اچھی service provide کر رہا ہے تو آپ کو بنتا ہے کہ آپ کا بھی حق کے آپ اس کی فیس ادا کریں ہمیں آج کل بلس وغیرہ بھی free ہیں سارے کہ آپ free bill online پی کر سکتے ہیں میں نے اپنے اپنے گھر دیکھیں پانچ سے دس سال تک کے بل ہر گھر میں سب طرح کی utility wills پڑے ہوں گے اپنے گھر والوں کو بھی پوچھے گئے کیوں ہم نے سنبھال کر رکھے ہوئے یہ بھی میرے خلال رسیشو ہے کہ پتہ نہیں بل پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا پھر online shopping بھی بہت بڑا issue ہے ہم مانگواتے کچھ آتا کچھ ہے میں نے اپنے ہر سائز کا مانگویا میرے بھائی کے سائز کا ہے پھر میں ایک دفا میں نے ٹی شٹ پھنگوائیں تو میرے سائز کی ایک میرے سائز کی تھی دو بھائی کے سائز کی آگئی تو ای ڈونٹ نو کہ کس پہ یقین کیا جائے کیونکہ online shopping بھی ہم پاکستان نہیں ڈیل کر رہے ہیں recently میرے کزن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ اس نے online stamping machine منگوائی ایک facebook کے کسی پیج سے اور جب اس کے پاس پہنچی through tcs تو وہ brush hanging stand تھا toothbrush hanging stand اس کو ملا against that stamp machine اب بعد میں trace کیا گیا تو facebook page بھی قائب تھا ٹی سیس میں complaint launch کی بھی ہے انہوں نے اس کا response نہیں دیا تو اس طرح کے ڈھوکے یہ ایک نہیں ہے اس طرح کے روز ہزاروں دھوکے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ online shopping میں بھی کوئی طریقہ بنانا پڑے گا کیسے online shopping پہ ہم shift ہو سکتے ہیں اور چیزیں بھی proper ہمیں ملیں ڈھوکے 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 ڈھوکے